پاکستان میں سٹرابر کی جنگلی خدرو اقسام مری ہزارہ گلگت کاغان اور باقی شمالی علاقہ جات میں پائی جاتی ہیں پاکستان میں یہ پھل ملک کے مختلف علاقوں یعنی لہوت سیالکوٹ گجرات جہلم راولپنڈی اسلامباد اٹک ہزارہ اور پشاور میں کاش کیا جاتا ہے وادی سوات اس کی کاش کے لیے نہایت موضوع علاقہ ہے بلوچستان کے کئی حصوں میں بھی اس کی کاش کامیابی سے ہوتی ہے موت دل آب و ہوا والے علاقے اس کی کاش کے لیے بہت موضوع ہیں جب پھول نکل آئیں تو اس کے لیے کوہر اور بارش نقصان دے ثابت ہوتے ہیں یہ پودا تقریبا ہر قسم کی ذرخیز اور قابل کاش زمین میں اگایا جا سکتا ہے افدائش نسل کے لیے نرسری کی زمین اگر ریتلی ہو تو زیر بچے زیادہ مقدار میں حاصل کیا جا سکتے ہیں اچھی ذرخیز اور تضابی اثر رکھنے والی زمین اس کے لیے کامیاب ترین ہے کاش سے قبل زمین کو اچھی طرح تیار کر لینا چاہیے پندرہ سے پچیس ٹن فی اکڑ گوبر کی اچھی طرح گلی سڑی خاد ملا کر کئی بار حل چلانا چاہیے کمزور زمینوں میں ایمونیم سلفیڈ چار سو کلو گرام فی اکڑ سپر فاسفیڈ دو سو چالیس کلو گرام فی اکڑ اور پوٹاشیم سلفیڈ ایک سو بیس کلو گرام فی اکڑ استعمال کر کے زیادہ پیداوار لی جا سکتی ہے زمین کو تیار کرتے وقت اس کی ڈہلوان کا خیال لکھنا چاہیے تاکہ بارشوں میں پانی کھڑا نہ ہو سکے جب پودے بڑھوتری کے دنوں میں ہوں تو ان کو ایک گرام یوریا خاد فی لٹر سپری کرنے سے بڑھوتری پر اچھے اثرات پڑتے ہیں سپری سے پودا مکمل طور پر بھیگ جانا چاہیے ٹرابری کو مختلف طریقوں سے کاشت کیا جاتا ہے اس کے پودے گملوں میں بھی لگائے جاتے ہیں لیکن تجارتی پیمانے پر اس کی کاشت کے لیے پٹڑیاں بنائی جاتی ہیں جن کی انچائی تیس سینٹی میٹر اور چوڑائی سار ستر سینٹی میٹر ہوتی ہے پٹڑی سے پٹڑی کا فاصلہ تیس سے پینتی سینٹی میٹر اور پودوں کی کتار سے کتار کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے پودے ایک دوسرے کے سامنے نہیں لگانے چاہیے اس کے علاوہ انفرادی کتاروں میں بھی اس کی کاشت کی جا سکتی ہے نرسری میں پودوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ رکھنا چاہیے تاکہ زیر بچوں کو پھلنے پھولنے کے لیے زیادہ جگہ مل جائے نرسری سے اکتوبہ نومبر میں پودے اکھاڑ کر انہیں نومبر دسمبر میں تیار شدہ زمین میں لگانا چاہیے پودوں کو منتخب کرتے وقت صحت مند ساک روان کا چناؤ کرنا چاہیے پودہ لگانے سے پہلے اس کے فالتو پتے اور جڑے کار دینی چاہیے کاش سے قبل ساک روان کو کولڈ سٹورج میں دو سے چھے ڈگری سینٹی گریڈ پر پندرہ سے بیس دن تک رکھنے سے پودوں کو مطلوبہ تھنڈا کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے کاش کے کئی اور طریقے اور موسم ہیں لیکن ہماری آب و ہوا اور حالات میں موسم سرما کی کاشت ہی موضوع ہے کولڈ سٹورج میں رکھنے سے پہلے پودوں کو پھپونڈی کش دبا لگانی چاہیے